بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کے لیے ایک ایسا نسخہ لے کر آیا ہوں ناظرین جو ہاتھ پاؤں میں بہت درد ہونا شروع ہو جائے یا ہاتھ پاؤں کی انگلیاں مرنا شروع ہو جائیں یا کچھ لوگوں کے آدھے سار میں درد کی شکیت ہو جائے اور کچھ لوگ ٹانگوں کے درد کی شکیت ہوتی ہے جائنٹ درد کی بھی شکیت آ رہی ہے اگر اس کے علاج نہ کیا جائے تو آدمی چلنا پھرنے سے بھی رہج سکتا ہے ہر وقت بیڈ یا چار پائی پر گزارہ کرنا پڑتا ہے کچھ لوگوں کو ہڈیوں اور کچھ لوگوں کو پیچھے شولڈر پر بھی درد محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے ان سب کا علاج ہمارے دیسی نسخہ جات میں موجود ہے پہلے آج میں آپ کو چیزوں کا تعرف کرواتا ہوں ایک آپ نے لینی ہے دارچینی دارچینی لینی ہے اس کو اس میں ڈال کر چنگی طرح پورڈر کی شکل دے دینی ہے اور دوسرا آپ نے شہد لینا ہے شہد لینا ہے اس کو ایک سپون میں ڈال لینا ہے ایک سپون شہد لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے پائن ایپل لینا ہے ایک پائن ایپل ہم نے لیا اور دوسرا ہم نے اورنج لیے یہ ہم نے ویڈیو کی خاطر ہم نے پائن ایپل کے پیسیز اس پلیٹ میں رکھے ہوئے ہیں اور اورنج کے پیسیز بھی اس پلیٹ میں رکھے ہوئے ہیں آپ کی آسانی کے لیے یہ ایک ایسا نسخہ ہے کہ آپ کو کسی قسم کا اپریشن کرانے کی ضرورت نہیں آپ صرف ایک ہفتہ اس کو استعمال کریں اور اس کے استعمال کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے ہم نے آتے ہیں پہلے ہم نے دارچینی لی دارچینی کو اس میں خوب پورڈر کی شکل دے دی اس کو پورڈر کی شکل دینے کے بعد ہم نے ایک سپون یہاں سے دارچینی کا پورڈر لے لیا تقریباً ہاف سپون بنتا ہے یہ ہم نے دارچینی آپ کو بتائی تھی ناظرین آپ کو دارچینی کا یہ پورڈر لینا ہے اور اس میں اس میں تھوڑا شہد مکس کر لینا ہے یہ میں نے شہد کو مکس کر لیا یہ ایک مکچر کی شکل بن جاتی ہے یہ ہے دارچینی اور شہد یعنی کہ ہنی اور دارچینی کا پورڈر اس کو ہم نے چمچ میں ہی رکھنا ہے اور دوسرا یہ یہ جو سپون ہے چمچ ہے آپ نے نرنگے پیٹ اس کو شہد کو اور دارچینی کو کھا لینا ہے اور اوپر سے اوپر سے اناناس بولتے ہیں اور پائن ایپل بولتے ہیں انگلیش میں اور یہاں مالٹا بولتے ہیں مالٹا ایک مالٹا ہی کافی ہے اور اس کو مالٹا بولتے ہیں یہ فروٹ اوپر سے کھا لینا ہے یہ اس کے فائدے کیا ہیں یہ دارچینی اور شاہد کو ملا ہوا لیکوڈ جو ہے آپ نے نرنگے پیٹ کھانا ہے اور اوپر سے جو اناناس بولتے ہیں پائن اوپل بولتے ہیں اورنج بولتے ہیں مالٹا بولتے ہیں وہ دونوں آپ نے اوپر سے کھا لینے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو آپ کو کسی قسم کا دو جائنڈ پین کا آپریشن کرانے کی ضرورت نہیں آپ کو کتنی بھی جوڑوں میں یا انگلیوں میں یا پاؤں میں یا پیچھے شولڈر میں یا ہڈیوں میں آپ کو کسی قسم کا جائنڈ پین ہو تو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے صرف چار پانچ افتوں کے اندر اندر آپ کو پتا چال جائے گا کہ آپ کو کسی قسم کی وٹا من ڈی کی کمی نہیں رہی وٹا منز کی کمی نہیں رہی سارا آپ محسوس کریں گے ناظرین آپ اگر اس نسکے کو استعمال کریں ہمارے گھروں میں موجود ہے شاید بھی آپ ہمارے گھروں میں موجود ہے دارچینی بھی موجود ہے اور اناناس اور اورنج کا جو وٹا منز پورے کرنے کے لیے اس نسکے میں استعمال کیا جاتا ہے اس کو کوئی بھی آدمی استعمال کر سکتا ہے کیونکہ شوگر والے بھی استعمال کر سکتے ہیں دوسرے بھی استعمال کر سکتے ہیں کسی قسم کا سیڈ افیکٹ نہیں ہے اس میں یہ ایسا اللہ تعالی کی نعمت اس میں رکھی ہوئی ہے کہ یہ چیز وٹا منز سے اتنی برپور ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے با وقت ایک ہی وقت میں جو ہاتھ پہ